فلسطین اور اسرائیل میں نئی جنگ جھڑ گئی حماس کے ملٹری ونگ کی اسرائیل کے خلاف بڑی کاربائی توفانہ لکسہ آپریشن میں پانچ ہزار راکٹ فائر کرنے کا دعویٰ راکٹ حملوں سے چالیس اسرائیلی حلاق سات سو چالیس زخمی متعدد اسرائیلی علاقے حملوں کی ذت میں آئے جنگ جوہوں کا مزید حملے کرنے کا اندیا راکٹ حملوں سے اسرائیل کے طول ورز میں خطرے کے سائرن بجٹے جنگی الیرڈ جاری کئی عذکریت پسند اسرائیلی علاقے میں گھس آئے حماس نے اسرائیل کے ایک پولیسٹیشن کا کنٹرول سنبھال لیا اسرائیلی حکام کا بھیار حماس کے حملوں پر اسرائیل کی جوابی کاروائی غزہ پر بمباری کئی مقامات کو نشانہ بنایا 160 فلسطینی شہید 950 زخمی اسرائیلی فضائی حملوں سے امارتوں کو نقصان رواسار اسرائیلی حملوں میں 200 سے زائد فلسطینی شہید ہو شکی ہے آپ الیکشن کی فکر میں ہیں اور ادھر ریاست ڈوب رہی ہے حالات ایسے ہیں کہ موہم نہیں چلا سکتے الیکشن ہوا تو انتخابی عمل بالکل مخدوش ہو جائے گا پاکستان اس وقت داخلی اور ویرونی مشکلات سے دو چار ہے ہر سیاستدان کو جیل سے باہر ہونا چاہیے میرے ہاتھ کھلے ہیں تو میرے مخالف بھی ہاتھ کھلے ہونے چاہیے میں جلسے کروں اور مخالف قید ہو تو اس میں مسا نہیں آئے گا اگر وہ قانون کے گھیرے میں آیا ہے تو پھر قانون سے کوئی باہر نہیں مغربی سفارتکار سے میں نے کہا کہ تین دفعہ کا وزیراعظم جیل میں تھا تو آپ کو تشویش کیوں نہیں ہوئی مولانا فسو رحمان کی پشاور میں نیوز کانفرنس غیر ملکیوں کو پاکستان سے نکالنے کی پالیسی پر قرید تنقید پولیس افسران گرد کی طرح ان لوگوں پر جھپٹ رہے ہیں کسی مہمان کو لات مار کر نکالو گے تو وہ پاکستان کی تعریف نہیں کرے گا انسانی حقوق کی تنظیمیں پاکستان میں دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے امیر جی وائی مولانا فسو رحمان کی اپیر بہت مشکل حالات ہیں الیکشن پتہ نہیں کب ہوں گے مگر تمام مسائل کا حل الیکشن ہے کچھ سیاستدان کہتے ہیں الیکشن کے وقت موسم ٹھیک نہیں ہوگا آئین کے مطابق الیکشن ہونے ہیں اگر کوئی آئینی راستہ نہیں ملتا تو کیا امرجنسی لگے گی مارچ میں آدھی سینٹ ختم ہو جائے گی اسمبلیاں بننا ضروری ہیں چیئرمنٹ پی ٹی آئے پر کیسز غلط نہیں مگر کسی پارٹی کو مائنس کرنا بہت مشکل ہے افغان پالسی کی وجہ سے پاکستان ذریعی ملک کی بجائے وار اینڈ ویپن کنٹری بن گیا ہمارے گلے میں منشیات اور کلاشن کوف پڑ گئی پی پی راہنما خرشیت شاہ کی میڈیا سے گفت گئے نواز شریف چوتھی بار وزیراعظم بنیں گے پی ٹی ایم کو مشکلات ورسے میں ملیں ملک و گھمبیر مسائل کا سامنا ہے نواز شریف نجات دہیندہ بند کر وطن واپس آ رہے ہیں قائد نون لیگ نے دو دفعہ آئیم ایپ سے نجات دلائی ایک بر پھر عالمی مالیاتی ادارے سے چھٹکارہ دلائیں گے نواز شریف کی واپسی سے گیس بجلی مہنگائی سے نجات میں لگی خاجہ آصف کی سیالکورٹ میں پریس پانکر نواز شریف کی حفاظتی زمانت کے لیے انیس اکتوبر کو لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جائے گی قائد نون لیگ کا نو اکتوبر کو لندن سے سعودی عرب روانہ ہونے کا امکان وہاں سے چودہ اکتوبر کو دبائی روانہ ہوں گے نواز شریف اکیس اکتوبر کو شام لاہور پہنچیں گے مجھے پچیس ملینڈ ڈالر کی ٹیکسٹائل سے ایکسپورٹ چاہیے ہمیں ٹیکسٹائل اور دوسری سٹرپچر سے ایکسپورٹ بڑھانی ہے میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم جا کے دوسرے بلکوں سے کرز مانیں ہم پوری آپ کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی جو جائز ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کریں پنجاب میں کپاس کے ریکارڈ فصل ہوئی سبائی حکومت نے گزشتہ ایک سال کے دوران کپاس کی کاشت کا رقمہ بڑھایا ایکسپورٹ بڑھانا ہوگی نہیں چاہتے کسی ملک سے کرز مانگے سنتکاروں کے جائزہ مطالبات پورے کریں گے اپٹیمانے کپاس کی پیداوار کے لیے بروقت مفید مشورے دیئے پیداوار بڑھانے کے لیے بیجو پر تحقیق کی ضرورت ہے جالی عدویات کے خاتمے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں چینی کی سماغلنگ پر کابو پانے سے بہتری ہو رہی ہے زراد کے شعبے کے لیے جلد خصوصی پیکج کو اعلان کریں گے نگران وفاقی وزید گوھر اجاز اور محسن نکوی کی پریس کانفرنس افغانستان کے شمال مغربی علاقوں میں چھ اشاریہ دو شدد کے زلزلے نے تباہی مچا دی چودہ افراد ہلاک اٹھتر زخمی ہو گئے متعدد امارت منحدم متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن جاری زلزلے کی گہرائی دس کلومیٹر ریکارڈ جھٹکے ایران اور ترکمانستان میں بھی محسوس کیے گئے غیر ملکی میڈیا ملک میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن جاری پانچ روز میں سو خاندان افغانستان واپس لوٹ گئے پشاور خیبر اور دیگر علاقوں میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد نے جائیدادیں فروخت کرنا شروع کر دی شکرگرد سے اکیس غیر ملکی گرفتار فارن ایکٹ کے تحت مقدمہ درج حکومت نے غیر قانونی تارکین وطن کو اکیس اکٹوبر تک پاکستان سے نکلنے کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے پاک بحریہ کے نئے سربراہ ایڈمیرل نویدر شف نے اہدہ سنبھال لیا پی این ایس زفر اسلام آباد میں تبدیلی کمانڈ کی پروکار تقریب ہوئی سبق دوش نیول چیف امجد نیازی نے پاک بحریہ کی کمانڈ نئے امیر الباہر کے حوالے کی امجد نیازی کو گارڈ آف آنر پیش مستقبل کے چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے صلاحیتوں میں اضافہ نا گزیر ہے سبق دوش نیول چیف امجد خیان نیازی کا تقریب سے خطاب ذمہ داری سنبھالنے پر اللہ تعالی کا شکر گزار ہوں چیلنجز بہت ہیں مگر ہم کابو پا لیں گے نیول چیف ایڈمیرل نویدر شف کی گفتگو نیول چیف اہم کمانڈ اور سٹاف اہدوں پر کام کرنے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں انہیں غیر معمولی پیشہ ورانہ خدمات اور بہادری کے اعتراف میں ہلال امتیاز ملٹری اور تمغہ بسالت دیا گیا کے الیکٹرک سارفین کو بجلی کا ایک اور جھٹکا نیپٹا نے کراچی کے لیے بجلی چار روپے پینتالیس پیسے فی یونٹ تک مہنگی کرنے کی منظوری دے دی اضافہ کی منظوری گزشتہ مالی سال کی پہلی سہماہی ایڈرسمنٹ کی مد میں دی گئی نوٹیفیکیشن جاری سارفین سے اضافہ وصولیاں اکتوبر اور نومبر میں کی جائیں گی ملک کے دیگر سارفین کے لیے گزشتہ روز پچھلی ایک روپے اکتر پیسے فی یونٹ مہنگی کی گئی اضافہ اگست کے فیول ایجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا سارفین پر بائیس ارب روپے کا اضافہ بوجھ پڑے گا فورٹیلائزرز کے لیے گیس کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے پر ارب روپے کے نقصان کا انکشاف گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیلئے تشکیل کردہ کمیٹی اضافہ پر کام کرے گی پلانٹس کو درپیش گیس کے مسائل بھی حل کرے گی فورٹیلائزر منفیکچرز کے چھے پاور پلانٹس ماری پیٹرولیم سے گیس لیتے ہیں فورٹیلائزر کے لیے آخری مرتبہ سال دوہزار بیس میں گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں میں کمی پاکستان میں بھی قیمتیں کم ہونے کا انکان امریکی خان تیل کے قیمت میں مسید کمی ریکارڈ ایک بیرل اکاسی ڈالر اسی سینٹ کا ہو گیا برینڈ کے قیمت میں بھی کمی قیمت تیراسی ڈالر ترے ست سینٹ کی بیرل ہو گئی اس تحکام پاکستان پارٹی الیکشن کمیشن میں ریجسٹر ہو چکی عوام کو سہان خواب دکھانے والی جماعتوں نے بادیاں لینے کے باوجود اپنے مفادات کا تحفظ کیا کسی نے عوام کے دکھوں کا مدعوہ نہیں کیا اس تحکام پاکستان پارٹی چھتر سال کی روایتی سیاست نہیں کرنا چاہتی فردوس آشک آوان مرتصہ وہاں کا کراچی کی تین یو سیز سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ شفاف الیکشن ہوا تو پیپلز پارٹی کراچی سے کامیاب ہوگی جماعت اسلامی پی ٹی آئی کے نمائندے قابل احترام ہیں شہر کے نو ٹاؤنز میں جماعت اسلامی کے نمائندے ہیں متحد ہو کر شہر قائد کے خدمت کرنا چاہتے ہیں آئیے شہر کے چالنجز کا مل کر مقابلہ کرتے ہیں میئر کراچ بجلی کی قیمتوں کے خلاف کل گورنر ہاؤس پر دھرنا دیں گے دھرنے کی قیادت امیر جماعت اسلامی سراج الحق کریں گے کراچی کے تمام سٹیک ہولڈرز بھرنے میں شرکت کریں گے پیٹرل اور ڈیزل کی قیمتیں اس طرح سطح پر رکھ کر میشت آگے نہیں بڑھ سکتی پیٹرل کی قیمت میں کمی ہونی چاہیے حافظ نئیم الرحمان شہباز شریف سمیت دیگر کے خلاف آشیانہ ریفرنس پر سمات لاہور کی احتساب عدالت کی بریت کی درخواستوں پر دلائر جاری رکھنے کی ہدایت سمات 28 اکٹوبر تک ملتوی جج ملک علی ذلکرنین آوان نے ریفرنس پر سمات کی آہا چریما نے عدالت پیش ہو کر حاصلی مکمل کروائی نگران وزیراعہ پنجاب کا لاہور میں دھانا ڈیفنس ای کا دورہ فرانٹ ڈیس پر درخواستوں پر کاروائی مقررہ مدد میں یقینی بنانے کا حکم حوالات میں بند ملزمان سے ان کی کیسز کے بارے میں اس تفسار بھیک مانگنے پر پکڑے گئے بزرگ کو رہا کرنے کا حکم پھانوں میں سائل کو کسی قسم کی شکایت نہیں ہونی چاہیے محسن نکوی کی گفتگو ڈینگی کے وار جاری پنجاب میں ایک سو ستتر نئے مریضوں کی تصدیق لاہور میں گزشتہ روز سپر اسلام آباد میں اکھتر کیسز ریپورٹ راولپنڈی ملتان گجرہ والا فرست آباد میں بھی متعدد افراد ڈینگی کا شکار